اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کروانے کے بعد جہاں امریکہ پر دنیا بر سے جگہ سائی ہوئی وہیں پر امریکی حکام اور بالخصوص پنٹاگون کی جنب سے امریکی خفیہ ایجنسیوں کو خصوصی طور پر ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس حملے میں ملاوث جتنے بھی کردار ہیں ان تمام چہروں کو بے نکاب کیا جائے اور خصوصی احکامات جاری کیا گئے تھے کہ جتنے بھی لوگ ملاوثیں خواب و ملک کے اندر ہوں یا باہر ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے اور ان سے اس بات کا حساب لیا جائے کیونکہ امریکی جمہوریت پر یہ بڑا حملہ ہوا ہے اس حوالے سے نہ صرف ڈانلڈ ٹرمپ کے حمایٹیو میں ایک بڑی تعداد جس طرح سے ہم نے آپ کو اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ریٹارڈ فوجی اور کچھ حاضر سروس یو اس آرمی کے لوگ بھی ان مشتہل مظاہرین میں شامل تھے جو اتھیار اٹھائے ہوئے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے تھے لیکن اب ایف بی آئی نے کچھ تحلقہ خیز تحقیقات سامنے لائی ہیں کچھ اہم انکشافات سامنے لائے ہیں یہ اہم معلومات ہیں انکشافات اور تحقیقات آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں پٹاگون کی جانب سے امریکی تحقیقاتی اداروں کو بالخصوص ایف بی آئی اور اس کے ساتھ جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان تمام ایجنسیوں کے ذمہ داران کو بلا کر یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ آپ ان تمام اناثر کو ان تمام لوگوں کو ان تمام انڈیویجولز کو سامنے لیا ہیں جنہوں نے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جیسا مضموم منصوبہ بنایا اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے بیوانے پر انہوں نے حمایت دی ایسے ادوار سے امریکی ایف بی آئی نے کچھ تعداد تحقیقات سامنے لائی ہیں اور ان تحقیقات میں یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے بیوانے پر بیرونی ممالک سے کچھ ایسی قوتیں کچھ ایسے افراد اور ایسی شخصیات ملاوث رہی ہیں اس چھے جنوری کے حملے میں جو ملک امریکہ کے ہمیشہ سے ہی حریف رہے ہیں اس میں ایف بی آئی نے چیزہ چیزہ جن ممالک کے نام اپنے انٹیلیجنس سورسز سے کوٹ کیے ہیں اس میں ایرانین ریشین اور چائنیز انفلوینشل ایک انفلوینس بڑا بتایا گیا ہے کہ یہ جو امریکی کیپیٹل ہل کے سامنے جی پروٹیسٹ ہوا اور پھر یہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوا اور انہوں نے حملہ گیا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کا تعلق کچھ ایسی جماعتوں سے تھا جن جماعتوں کو ان ممالک کی جانب سے فیور مل رہا تھا سپورٹ مل رہی تھی اس اقبار سے انتہائی اہم حقائق یہ بھی سامنے آئے ہیں جو بینل اقوامی میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس سارے واقعے میں بڑے پیمانے پر فنڈنگ انوالو رہی ہے اور یہ فنڈنگ جو ہے یہ فنڈنگ عام پیپر مانی کی صورت میں نہیں رہی بلکہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے بٹکوائن کی صورت میں یعنی ڈیجیل کرنسی کی صورت میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر اس حدبار سے کچھ فگرز جو امریکی ایف پی آئی سامنے لے آئی ہیں امریکی ایف بی آئی کے مطابق ان کے انٹیلیجنس سورسز نے انہیں بتایا ہے کہ کم از کم 28.15 بٹکوائن جو ہے جو تقریباً پانچ لاکھ امریکی ڈالر بنتے ہیں یہ رقم جو ہے اس ایک پروٹیسٹ کے لیے اس ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے لوگوں کو منیج کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے اور یہ رقم بیجی گئی ہے فرانس سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ فرانس کی انوالمنٹ ظاہر کی جاری ہے امریکی ایف بی آئی کی جائم سے یہ بتایا جارہا ہے کہ فرانس سے تئیس مختلف لوکیشنز پر تئیس مختلف لوکیشنز پر یہ رقم الگ الگ صورت میں بٹکوائن کی صورت میں ٹرانسفر کی گئی ہے ڈیجیڈل منی کی صورت میں ٹرانسفر کی گئی ہے اور امریکی ایف بی آئی کو بھی اس تمام طرح صورتحال تک مہنشنے میں بھی اس لیے مدد ملی کیونکہ یہ ڈیجیڈل کرنسی کا جتنا بھی اس کی ٹرانسکشن ہوئی جہاں ریسیونگ ہوئی وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود تھی اور تحقیقاتی ادارے تحقیقات کرتے ہوئے آخر وہاں تک پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ٹرانسکشنز جو تھی یہ کہاں سے ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا اس انبار سے ایک نامور جو فرنچ کمپیوٹر پروگرامر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے ان کے ایک سسٹم سے یہ تمام ٹرانسکشنز ہوئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں رشیا کی بڑی انولمنٹ ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں اس پروٹسٹ میں موجود موسلی سوید فارم امریکی باشندے تھے اور جو روس کی حمایت کے ہفتہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو لیفٹسٹ یا سوشلسٹ مائنسٹ کی ہیں جو انٹی کپیٹلسٹ ہیں جس میں سوید فارم باشندے بھی ہیں اور وہ رشیا ہمایت کی حافتہ سیاسی جماعتیں جو لیفٹسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں ان کے لوگ اس پروٹسٹ میں موجود رہے ہیں اور ان لوگوں نے بھی بڑے پیمانے پر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس پروٹسٹ کو کامیاب بنانے اور امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے میں اپنا انڈیویجویلی اور اپنے گروپس کی صورت میں بڑا رول پلے کیا ہے یہ ایف بی آئی نے کچھ تازہ ترین تحقیقات سامنے لائی ہیں اور انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو اس سارے معاملے میں منی انوالو ہے اس میں اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کی تحقیقات میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بٹ کوئن کی صورت میں ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں معاملہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو پیسہ انوالو ہوا ہے اس کو کیا گیا ہے لیکن اس میں ہمارے انٹیلیجنز رائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں پیسہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر الگلی بھی آیا ہے یعنی پیپر مانی کی صورت میں بھی آیا ہے جس میں مانی لانڈرنگ کی بھی توقعات کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہیں پاسیویریٹیز میں بتائی گئی ہیں کہ یہ تمام چیزیں یعنی جس میں مانی لانڈرنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپر مانی کی انوالمنٹ ہے یہ بھی مختلف ذرائع سے اس پروٹیسٹ کو منیج کرنے کے لیے کی گئی ہیں ہم نے اپنی ویڈیو سیریز میں آپ کو بتایا تھا پہلے کے جس طرح سے ایف پی آئی کی انیشل انویسٹیکیشن سامنے آئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ امریکی پارلیمنٹ یا کیپٹل ہیل جو ہے اس پر حملہ کرنے کے حوالے سے جو انیشل انویسٹیکیشن سامنے آئی اس میں کچھ یو ایس آرمی کے آفیشل جو ریٹائرڈ ہیں اور کچھ حاضر سروس لوگ بھی انوالف رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ وال ایکوپٹ تھے ویپنز تھے ان کے پاس اور جس طرح سے خبروں میں بھی سامنے آئے تھا کہ کپٹل ہیل کے ساتھ سے ایک ٹرک پکڑا گیا تھا جس میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے تو یہ لوگ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح سے اس وقت بھی ایف بی آئی نے تھرٹ الٹ جاری کیا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی اور امریکی کی مختلف ریاستوں میں کیونکہ ڈاللڈ ٹرمپ کے ہامیوں نے گزشتہ ہفتے میں بڑے پیمانے پر امریکہ بھر کی ریاستوں میں جو مختلف اسلحہ خانے ہیں شو رومز ہیں ویپنز کے وہاں سے بڑے پیمانے پر اسلحہ خریدہ اور انہوں نے یہ تھرٹ کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ سولہ یہ جو جنوری گزر چکا ہے اس ڈیٹ کا انہوں نے آنانس کر رکھا تھا کہ ہم مارچ کریں گے ہم بڑا یہ گیا تھا کیونکہ ڈاللڈ ٹرمپ پر اس وقت یہ تلوار مندلا رہی تھی کہ ان کو امریکی کانگریس نہ اہل کر دے گی آرٹیکل آف امپیچمنٹ ان پر لگ جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاللڈ ٹرمپ پر آرٹیکل آف امپیچمنٹ یعنی ان کو ڈس کوالیفائے آنفیٹ قرار دے کر ان کو آنفیٹ قرار دے دیا گیا امریکی کانگریس کی جانب سے اور لیکن یہ ریاکشن سامنے نہیں آیا لیکن حتمی طور پر جو صورتحال سامنے جا رہی ہے جو اس وقت اف بی آئی کی بھی انویسٹیکیشن سامنے آ رہی ہے کہ بیرون ممالک سے بڑے موانے پر پیسہ اور کچھ ایسی لیفٹیسٹ یا سوشلسٹ جماعتیں جو ریشنز حمایت کیافتہ ہیں روسی حمایت کیافتہ ہیں اور یورپ بھر میں موجود ہیں وہ سویت فارم امریکی باشندے امریکہ میں ہے اور سویت فارم لوگ یورپ بھر میں جو بھی ہیں ان لوگوں کی بڑی حتی امرارمنٹ بتائی جا رہی ہے تاہم اس میں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ہی تمام تر صورتحال میں واضح طور پر ہمیں ایک پٹاگون کا ایک ہمیں باڈی لینگویج نترہ آ رہا ہے اس نے یہ تہائی اکر رکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو وہ انڈیویجولی یا ان کے جتنے بھی گروپس انوالو ہیں ان تمام لوگوں کو وہ کیفرک کردار تک بچائیں کہ مجھے دیجئے آج کی اس ویڈیو سے اجازت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں آپ کے فیڈبیک سے یقینی طور پر ہمارے کام کرنے کی صلی اللہ میں مزید نکھار پیدا ہوگا اجازت دیجئے اللہ نگے پانے